بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ساد قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے کہ تم حق پر ہو مگر جو لوگ کافر ہیں وہ غرور اور مخالفت میں پڑے ہیں ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کرنے اور وہ چھٹکارے کا وقت نہیں تھا اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آیا اور کافر کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود قرار دے دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے وانطلق الملأ منهم انمشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشیئ يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق انزل عليه الذکر من بيننا بل هم في شک من ذکر بل اما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمت ربک العزیز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما اور ان میں جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجہ پر قاہم رہو بے شک یہ ایسی بات ہے جس میں کوئی خاص غرض ہے یہ بات کسی دوسرے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں یہ تو بالکل گھڑی ہوئی بات ہے کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت کی کتاب اتری ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ میری نصیحت کی طرف سے شک میں ہیں بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا کیا ان کے پاس تمہارے پروردگار کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب ہے سب کچھ عطا کرنے والا ہے یا آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان سب پر انہی کی حکومت ہے تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں یہاں شکست کھائے ہوئے گرہوں میں سے یہ بھی ایک لشکر ہے کذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاج وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صیحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الاید إنه اواب ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فیرون بھی جھٹلا چکے ہیں اور سمود اور لوت کی قوم اور بن کے رہنے والے بھی یہی وہ شکست خردہ گروہ ہیں ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب ان پر آواقع ہوا اور یہ لوگ تو صرف ایک زور کی آواز کا جس میں شروع ہونے کے بعد کچھ وقفہ نہیں ہوگا انتظار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو ہمارا حصہ جلدی سے حساب کے دن سے پہلے ہی دے دے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داود کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقُ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَهُ أَوَّابَ وَشَدَدِنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابَ اِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْنَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضُ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطُ ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کو بھی کہ وہ جمع رہتے تھے ہر ایک ان کے آگے رجوع رہتا تھا اور ہم نے ان کی بادشاہی کو مستحکم کیا اور ان کو حکمت اور فیصلہ کن خطابت عطا فرمائی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تمہارے پاس ان جھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے جس وقت وہ دعوت کے پاس آئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے تو آپ ہم میں انصاف سے فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے گا اور ہم کو سیدھا رستہ دکھا دیجئے انہذا اخی له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اکفل میها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتک الى نعاجه وین کثيرا من الخلطاء لیغغی بعضهم على بعض بات یہ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے اس کے ہاں 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دمبی ہے یہ کہتا ہے کہ یہ بھی میرے حوالے کر دے اور گفتگو میں مجھ پر حاوی ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو تیری دمبی مانگتا ہے کہ اپنی دمبیوں میں ملا لے بے شک تجھ پر ظلم کرتا ہے اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی ہی کیا کرتی ہیں ہاں جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت کم ہیں اور داود نے خیال کیا کہ اس واقعے سے ہم نے ان کو آزمایا ہے تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت مانگی اور جھپ کر سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف رجوع کیا چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزرفا وحسن مآبا یا داود انا جعلناك خليفة في الارد فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذین يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ضعن الذين كفروا فضيل للذين كفروا من النار تو ہم نے ان کو بخش دیا اور بے شک ان کے لئے ہمارے ہاں قرب اور عمدہ مقام ہے اے داود ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں اللہ کے رستے سے بھٹکا دے گی جو لوگ اللہ کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لئے سخت عذاب ہے اس لئے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو بے مقصد نہیں پیدا کیا یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں سو کافروں کے لئے دوزخ کا عذاب ہے ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدین في الارض ام نجعل المتقین كالفجار كتاب أنزلناه إليک مبارک ليدبروا آیاته وليتذكر أولو الألباب ووہبنا لداود سلیمان نعم العبد انہو أواب جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں یا پرہزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہلِ عقل نصیحت حاصل کریں اور ہم نے داود کو سلیمان عطا کیے بہت خوب بندے تھے اور وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے اذ عرض عليه بالعشی الصافنات الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسیه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب جب ان کے سامنے شام کو اسیل گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت اختیار کی یہاں تک کہ آفتاب پردے میں چھپ گیا بولے کہ ان کو میرے پاس واپس لاؤ پھر ان کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ہم نے سليمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک دھڑ سا ڈال دیا پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا کی کہ اے پروردگار مجھے معاف فرما اور مجھ کو ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کو شایع نہ ہو بے شک تو سب کچھ عطا فرمانے والا ہے فسخرنا له الریح تجری بأمره رخاء حیث اصاب والشیاطین كل بناء وغواص وآخرین مقرنین فی الاسحاد هذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَجُلْفَا وَحُسْنَ مَآبَ پھر ہم نے ہوا کو ان کے زیرے فرمان کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ان کے حکم سے نرم نرم چلنے لگ دی اور جنوں کو بھی ان کے زیرے فرمان کیا یہ سب امارتیں بنانے والے اور غوطہ مارنے والے تھے اور کچھ دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے ہم نے کہا یہ ہماری بخشش ہے چاہو تو احسان کرو یا رکھ چھوڑو تم سے کچھ حساب نہیں ہے اور بے شک ان کے لیے ہمارے ہاں قرب اور امدہ ٹھکانہ ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ إِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اُرْكُضْ بِرِجِلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٍ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَا لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُلْ بِيَدِكَ ضِغْزًا فَانْضُرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوْوَابًا اور ہمارے بندے آیوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ شیطان نے مجھ کو عیزہ اور تکلیف دے رکھی ہے ہم نے کہا کہ زمین پر لاک مارو دیکھو یہ چشمہ نکر آیا نہانے کو ٹھنگا پانی اور پینے کو بھی اور ہم نے ان کو اہل و آیال اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے یہ ہماری طرف سے رحمت اور عقل والوں کے لیے نصیحت تھی اور ہم نے کہا اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا لو پھر اس سے مار لو اور قسم نہ توڑ بے شک ہم نے ان کو ثابت قدم پایا بہت خوب بندے تھے بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ويعقوب اولیل ایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار واذكر اسماعیل والیسع وذا الكفل وكل من الاخیار هذا ذكر وان للمتقین لحسن مآب جنات عدن مفتحتا لهم الابواب متقین فیہا یدعون فیہا بفاکہت کثیرت وشراب اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یقوب کو یاد کرو جو قوت والے اور صاحب نظر تھے ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور خوبی والوں میں سے تھے اور اسماعیل اور الیسع اور ذلکفل کو یاد کرو اور یہ سب بھی خوبی والوں میں سے تھے یہ نصیحت ہے اور پرہزگاروں کے لیے تو امدہ ٹھکانہ ہے ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے ان میں تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اور کھانے پینے کے لیے بہت سے میوے اور مشروبات مگاتے رہیں گے وعندهم قاصرات الطرف اتراب هذا ما توعدون بیوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من مفاد اور ان کے پاس نیچی نگاہ رکھنے والی اور ہم عمر بھورے ہوں گی یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا یہ نعمتیں تو فرمابرداروں کے لیے ہیں اور سرکشوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے یعنی دوزخ جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بری آرامگاہ ہے یہ کھولتا ہوا گرم پانی اور پیپ ہے اب اس کے مزے چکھیں اور اسی طرح کے اور بہت سے عذاب ہوں گے هذا فوج مقتحن معكم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتمو لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار ان ذالک لحق تخاصم اہل النار یہ ایک فوج ہے جو تمہارے ساتھ گھستی چلی آ رہی ہے ان کو خوشامدید نہ کہا جائے یہ دوزخ میں جانے والے ہیں کہیں گے بلکہ تم ہی کو خوشامدید نہ کہا جائے تم ہی تو یہ بلا ہمارے سامنے لائے ہو سو یہ برا ٹھکانہ ہے وہ کہیں گے اے پروردگار جو اس کو ہمارے سامنے لائے ہے اس کو دوزخ میں دگنا عذاب دے اور کہیں گے کیا سبب ہے کہ یہاں ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن کو ہم بروں میں شمار کرتے تھے کیا ہم نے ان سے تھٹھا کیا ہے یا ہماری آنکھیں ان کی طرف سے پھر گئی ہیں بے شک یہ اہل دوزخ کا جھگڑنا برحق ہے قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزیز الغفار قل هو نبأ العظيم اللہ اکیلے اور غالب کے سوا کوئی معبود نہیں جو آسمانوں اور زمین اور جو مخلوق ان میں ہے سب کا مالک ہے غالب ہے بخشنے والا کہہ دو کہ یہ ایک بڑی حولناک چیز کی خبر ہے جس کو تم دھیان میں نہیں لاتے مجھ کو اوپر کی مجلس والوں کا جب وہ جھگڑتے تھے کچھ بھی علم نہ تھا میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں کھلم کھلا خبردار کرنے والا ہوں اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن مِّن طِين فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْهِ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِيِّينَ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا سو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس کے وہ اکڑ بیٹھا اور کافروں میں ہو گیا اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس جس شخص کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کے آگے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے منع کیا کیا تُو غرور میں آ گیا یا اونچے درجے والوں میں تھا بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تُو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدین قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرین إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوینهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فرمایا بس یہاں سے نکل جا تُو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لانت پڑتی رہے گی کہنے لگا کہ میرے پروردگار اچھا تو مجھے اس روز تک کہ لوگ اٹھائے جائیں محلق دے فرمایا کہ تجھ کو محلق دی جاتی ہے اس روز تک جس کا وقت مقرر ہے کہنے لگا کہ مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِنَّا تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَحِينَ فرمایا ٹھیک ہے اور میں ٹھیک ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو ان میں سے تیری پیرا بھی کریں گے سب سے جہنم کو بھر دوں گا اے پیغمبر کہہ دو کہ میں تم سے اس کا صلح نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں ہوں یہ قرآن تو اہل عالم کے لیے نصیحت ہے اور تم کو اس کا حال کچھ وقت کے بعد معلوم ہو جائے گا